بسم اللہ الرحمن الرحیم یورید اللہ لیبینا لکم شرائع دینکم و مسالح عمرکم اور اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہیں وہ تمہارے دینی احکام تمہارے دین کے احکام کو اور تمہارے معاملات کی مسلحتوں کو تمہارے عمر کی مسلحتوں کو صاف صاف کھل کر کے بیان فرما دے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے جو دینی احکام ہیں ان کو واضح طور پر کھل کر کے بیان فرما دے صاف صاف بیان کر دے اور تمہارے جو امور ہیں ان کی جو مسلحت ہیں وہ بھی تمہیں بتلا دے وَيَا عَدِيَكُمْ سُنَانَا تَرِيقَةَ تَرِيقَةَ لَذِنَا مِنْ قَبْلِكُمْ اور تمہیں ان حضرات کی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں یعنی تمہارے اگلوں کی روشیں اور ان کے طریقے بھی تمہیں بتلا دے تاکہ تم ان کی روشنی میں زندگی گزار ہو تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے اگلوں کے طریقے اور ان کی روشیں تمہیں بتلا دے وہ اگلے کون؟ حضراتِ انبیاء ہیں صالحین ہیں ان کی روش ان کا طریقہ تمہیں بتلا دے فِي تَحْلِيلِ وَتَّحْرِيمِ کس تعلق سے کس سلسل میں حلت و حرومت کے تعلق سے حلال و حرام کے تعلق فَتَتْتَبِعُهُمْ جب وہ بتلا دے گا تو تم کیا کرو گے اس کی اتباع کرو گے اس کی پیروی کرو گے تو گویا تم انبیاء مرسلین صالحین کی اتباع کرو ان کے وہ روشیں تمہیں بتا دے وہ قطور طریقہ وَيَتُوبَعْ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رجوع فرمائے گا تم پر یعنی وہ تم پر مہربانی فرمائے گا يَرْجُعُ بِكُمْ عَنْمَاسِيَتِهِ تمہیں وہ ان گناہوں سے لوٹا دے گا اللَّتِكُنْتُمْ عَلَيْهَا جس پر تم پہلے قائم تھے تم جن گناہوں پر پہلے قائم تھے اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دے گا الَا تَعَتِهِ کس کی طرف لوٹائے گا اپنی اطاعت کی طرف تو گناہوں سے بچا کر کے گناہوں سے باز رکھ کے تمہیں اپنی تات و فرمبرداری کے طرف لے آئے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكُمْ حَكِيمٌ فِي مَا دَبَّرَهُ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے تمہیں خوب جانتا ہے وہ ساری مخلوق کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے حَكِيمٌ فِي مَا دَبَّرَهُ لَكُمْ اور تمہارے تعلق سے جو نظم اور جو تدابیر ہیں تم سے مطالق اللہ تعالیٰ اس میں بڑی حکمت والا ہے کوئی بھی کام تمہارے مطالق بغیر حکمت کے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے اور تم سے مطالق جتنی تدابیر اور جو نظم نسخ ہے اس میں بڑی حکمت والا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ عَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے تم پر اپنی رحمت کے ذریعے رجوع فرمائے اس کو پھر مقرر ذکر کیا اس سے اوپر تھا نا وَيُتُوبَ عَلَيْكُمْ پھر آگئے اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اس کو مقرر ذکر اسنی کیا تاکہ آنے اس آنے والی عبارت کا عطف ہو سکے آگے آنے والی عبارت کا اس پر عطف ہو سکے اس لیے اس کو مقرر ذکر کیا وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّحَوَات اور وہ لوگ جو شہوتوں کی خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی یہود ہیں نصارہ ہیں مجوس ہیں یا زناکار لوگ ہیں یہ الگ الگ مفسرین کے اقوال ہیں انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا بعد نے کہا اس سے صرف یہود مراد ہیں بعد نے کہا یہود و نصارہ اور مجوس مراد ہیں بعد نے کہا نہیں اس سے زناکار لوگ مراد ہیں تو کئی اقوال کو حضرت مفسر نے اکٹھا کر کے بیان کر دیا وہ لوگ جو شہوتوں اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں پیردی کرتے ہیں اور وہ یہود و نصارہ اور مجوس اور زناکار ہیں ان تمیلو میلن عظیمان یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پورے طور پر برگشتہ ہو جاؤ ان تمیلو میلن عظیمان تم پورے پورے برگشتہ ہو جاؤ تعدلو عن الحق کس سے برگشتہ ہو جاؤ کس سے پھر جاؤ راہ حق سے کس کا ارتکاب کر کے ان حرام چیزوں کا جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں ان کا ارتکاب کر کے تم پورے طور پر برگشتہ ہو جاؤ راہ حق سے اور تم کیا بن جاؤ انہی کی طرح بن جاؤ جیسے وہ بلکل عباش ہیں انہیں کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہیں آزادی ان کے اندر ہے تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کیسے ہو جاؤ عمومن آپ نے دیکھا ہوگا جو بدماش ٹائب کے لوگ ہوتے ہیں جو بے راہ رو ہوتے ہیں وہ جب دوست بناتے ہیں اپنا تو کیا چاہتے ہوں دوستوں کو اب اس میں کیا رکھا چل ہمارے ساتھ آ اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم عالی درجہ کے بدماش ہیں یہ بھی کیا ہو جائے آہ عالی درجہ اور یہ جس پر ہوتا ہے نیک لوگ کیا چاہیں گے نیک ہو جائے برے لوگ کیا جائیں گے برا بجائے اور صحبت کا اثر ہوتا ہی ہے حدیث پاک مہی صحبت محصرہ تن تو یہ یهود و نصارہ یہ تو تمہارے مخالف اور دشمن ہیں ہی یہ کیا چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے پھر کر گے راہ حق سے بڑھ گرشتہ ہو کر گے ہماری طرح ہو جاؤ ہمارے گینگ میں آ جاؤ یہ تو یہی چاہیں گے اللہ تعالی چاہتا ہے تم سے تقفی فرمانا اللہ تمہاری نے آسانی چاہتا ہے فیصل علیکم احکام شرع اللہ تعالی تم پر احکام شرع کو آسان فرما دیتا ہے دین مشکل نہیں ہے آسان ہے تو اللہ تعالی تمہاری نے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے آسانی چاہتا ہے کہ تمہیں مشقت اور حجر میں انڈالہ رہے آپ نے پیچھلے دیکھا کہ جو عورتیں حرام کر دی گئی ہیں ان کی ایک مختصر سی فیرستے پاس باقی ان کے علاوہ چودہ قسم کی عورتیں ہیں جن کی حرمت کا حکم ہے باقی دنیا کی ساری عورتیں کیا کرتی ہیں تمہاری نے حلال کر دی ہیں تو تمہاری نے کوئی دشواری اور دکت نہیں ہے یا اس کے علاوہ میراز کے تعلق سے گفتگو ہی ہے بتایا گیا ہے تو میراز کے تعلق سے بھی تمہاری نے اللہ نے آسانی فرمائی ہے حصے مقرر فرماتی ہیں اس کا اتنا اس کا اتنا ہے اس میں کوئی دکت اور دشواری نہیں ہے اللہ تعالی تمہارے لئے احکام شرع کو آسان فرماتا وَخُلِقَ الْإِنسَانُوا دَعِفَا اور یہ بھی ذکر تھا کہ اگر تم شادی کرو تو ایک سے دو سے تین سے چار سے چار تک کی گنجائش دی ہو سکتا ہے کسی شخص کے اندر اتنی شہبت ہو کہ وہ ایک پر اکتفا نہ کر سکے تو اللہ نے آسانی فرما دی نا ٹھیک ہے اگر تم ایک پر اکتفا نہیں تو دو کر لو دو بر نہیں تو تین پر چار تک اکتفا اور چار سے زیادہ کی طاقت امومن نہیں ہے اللہ نے یہ بھی آیا پھر دوسرے تمہیں اگر محسنا سے نگاہ کی گنجائش نہیں ہے تو کیا راستہ بتا دیا باندھی اسے کر لو وہ اس کے مقابلے میں آسان ہے تو دین میں آسانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے لئے آسانی یوریدو یوریدو اللہ یوخففا عنکم اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے احکام شرعہ میں تخفیف چاہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُوا بَعِفَا اور انسان کا توحال یہ ہے کہ وہ تو ضعیف پیدا کیا گیا ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے کس بارے میں کمزور ہے لَا يَسْبَرُ عَنِ النِّسَا وَشْحَوَات کہ ایک انسان عورتوں کے تعلق سے اور شہوتوں کے تعلق سے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے یہ انسان کی کمزوری ہے جو شخص اپنے نفس پر قابو پالے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے حدیث میں فرمایا گیا تم میں بڑا پہلوان کون ہے سب سے زبردست جو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے وہ بڑا پہلوان ہے اکھاڑے میں پچھار دینے والا پہلوان بڑا نہیں ہے بلکہ نفس کو قابو میں کر لینا یہ بڑا پہلوان تو انسان کو یقیناً اللہ نے قوتیں دی ہیں طاقتیں دی ہیں بڑے سے بڑی بھاری چیز اٹھا لیتا ہے بڑے سے بڑے مشکل کام کر لیتا ہے لیکن اس معنی میں وہ کمزور ہے کہ وہ عورتوں کے تعلق سے یا شہوتوں کے تعلق سے زیادہ صبر نہیں دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے نیک بندے جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ بھی تھوڑے سے پھسل جاتے ہیں یہ ان کی خلقی کمزوری ہے انتہائی راتوں کو بھی بہتت کرتے ہیں دن میں بھی بہتت کرتے ہیں لیکن جہاں ذرا کوئی عورت سامنے آئی تو وہ تو شیطان ہیں شیطان اس کے پیچھے لگا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ذرا سے نظر بھی اگر ان کی بہ گئی شیطان کے کتنے واقعات اس طرح کے ہیں میں نے کہا نہیں میں کتنوں کو بہکا چکا ہوں اور کتنے نیک لوگوں کو کتنے اچھے لوگوں کو اسی جال میں شیطان پھسا دیتا ہے کہ وہ عورتوں کے اور خواہشات نفس کے آتا ہے تو یہ خواہشات نفس ایک ایسا جال ہے یا عورتوں والا معاملہ ایک ایسا جال ہے کہ اس میں انسان کم ہی صبر کر پاتا ہے اور جو صبر کر لیتا ہے اس کا تو دنیا اور آخر دونوں میں کیا کہنا یا ایوہ اللہ زین آمانو یہ کمزور کا مطلب ہی نہیں خلق انسان زعیف کا کہ انسان کسی لائق نہیں بلکل کمزور ہے نہیں نہیں کمزور کس معاملے میں صرف عورت کے معاملے میں اور شہوات نفس کے معاملے میں یا ایوہ اللہ زین آمانو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو تم باہم ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ یہ ناحق کی قید رہا ہے کہ اگر حق ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ناحق نہ کھاؤ ناحق کا کیا مطلب باطل کا بالحرام فشرا یعنی شریعت میں جو حرام طریقے ہیں اس طریقے سے تم مال نہ کھاؤ جیسے ریبا ہے غصب ہے تم نے دوسرے کا مال سوت کے لے کر کے سوت کے طور پر لے کر کھا لیا یہ شریعت حرام ہے یہ نہ کھاؤ یا غصب کر لیا نہ کھاؤ اگر تمہارے درمیان باہمی رضا مندی سے اگر تجارت واقع ہو گئی کوئی سودا تمہارا ہو گیا تو کھا سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے تو ناحق نہ کھاؤ اللہ معنی میں کس کے لیکن کے استدراک کی نہیں ہے لیکن مگر یہ کہ کوئی تجارت کوئی سودا واقع ہو جائے اور ایک قرآن میں نصب کے ساتھ ہے تجارتن یہ تکعو کے معنی میں جو ہوگا تو کانہ تامہ ہوگا تو تجارتن پڑھ جائے گا اور اگر یہ کانہ تامہ نہ ہو ناقصہ ہو تو زیادہ سی بات اس کی خبر بنے گی تجارتن تو اب تجارتن منصوب ہوگا ایک قرآن میں نصب کے ساتھ ہے ان تکون الاموالو اموال تجارتن سادرتن یعنی تمہارے اموال کیسے ہوں اموال تجارت ہوں جو سادر ہوں ان ترادم من کم کیسے باہمی رضا مندی سے وطیب نفسن اور طیب نفس خوش دلی کے ساتھ فَلَكُمْ أَنْتَقُلُوْهَا تو تمہیں اختیار ہے تمہیں جائز ہے کہ تم مال کھالو سڑک پہ ایک ٹھیرے لگا ہوا ہے سیب کا آپ جارہاں جائے دیکھ سیب اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا یہ حق ہے نہ حق ہے نہ حق ہے ایسے نہ کھاؤ یہ غصب ہو گیا ہے نا نہ حق نہ لیکن وہیں کھڑے ہو گئے ارہ بھئی بہت اچھے سیب دیکھ رہا ہے سیب ارہ بھئی کیسے دیئے تمہیں بھلے صاحب سو روپے کلو اچھا اچھا چلو لاؤ بھئی ایک سیب تول دو کتنا کا ہے اس نے تول دیا دو سو گرام کا ایک سیب بھلے بیس روپے کا ہوا ہا لاؤ بیس روپے آپ نے دیئے سیب لیا اب کھا لیا آپ نے وہ سیب یہ جو آپ نے بیس روپے دے کر کھایا سوڈا کر کے کھایا یہ تجارت کے ذریعے ہوا نا آپ نے تجارت کے ذریعے یعنی کاروبار کیا آپ نے سوڈا کیا خرید و فروغ کی اور پھر جب سیب کھا رہے ہیں تو یہ اب حق ہوا نہ حق نہیں ہوا اور ایسے ہی لے کے بھاگ جاتے ہیں تو یہ نہ حق ہوتا تو تمہیں اگر کوئی چیز کھانا نہیں ہے کھانا ہی ضروری نہیں ہے کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا ہے تو تم نہ حق لے کر استعمال نہ کرو بلکہ اس میں حق اور انترادی منکم باہم رضا مندی سے زبردستی نہیں وہ نہیں بیچنے چاہ رہا ہوں بلے بیچے گا کیسے نہیں ماروں گا ایک تپڑ دے بیچی سے نا نا زبردست نہیں باہم رضا مندی سے اور باہم رضا مندی کے بعد پھر ایک عید اور لگائی فتیب نفس خوشدلی کے ساتھ کبھی کبھی بیع ہوتی ہے مگر خوشدلی سے نہیں ہوتی ہے ایک آدمی سو روپے کلو سیپ بیچ رہا آپ سے بہت نہیں ہے سو روپے نہیں ساٹھ روپے کلو دو اور بھر ساٹھ روپے کوئی نہیں ہے میں خود خرید کے نہیں لگا بلے کیسے نہیں ہے ساٹھ روپے نہیں ہوں ایک کلو سیپ تلوائے اور ساٹھ روپے اس کی جب میں ڈال کے چلے گئے اس کے ٹھیلے پر چلے گئے بتا وہ راضی ہے اس سے خوشدل ہے اگر زبردستی راضی ہو بھی گیا تو اندر سے خوش نہیں ہے تو سودہ اس طرح کرو کہ صرف بامی رضا مندی زبانی نہ ہو بلکہ یہ خوشدلی کے ساتھ ہو وہ بھی خوش ہو جائے کہ تم نے جو پیسے دی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سو روپے کلو بھک رہے ہیں آپ نے نوے گریٹ دے دیئے وہ اسی کو خرید کے لائے تھا پھر بھی دس روپے سے مل گئے تو وہ بھی چلو یار کم سے کم نہیں بھک رہتی انہوں نے لے کے چلا گیا تو تم باہم رضا مندی سے خریدو فروغ کرو تجارت کرو اور خوشدلی کے ساتھ کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِهِرْتِقَابِ مَا يُعَدِّهِ لَا حِلَاكِهَا اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو ہلاکت نہ کرو قتل سے مراد صرف خودکوشی نہیں ہے یہ بھی حرام ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دے تو اپنے کو قتل نہ کرو اپنے آپ کو بے ارتکابِ مَا يُعَدِّهِ لَا حِلَاكِهَا کين چیزوں کا ارتکاب کر کے ایسے امور کا ایسے کاموں کا ارتکاب کر کے جو کدھر لے جانے والے ہیں الَا حِلَاكِهَا جو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں ایسا کام کر کے اپنے کو ہلاک نہ کرو اَيَّن کَانَ فِي الدُنیا اَوِلْآخِرَا وہ ہلاکت چاہے دنیا بھی ہو یا اخربی ہو دنیا بھی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے تو چاہے جو انسی ہلاکت ہو دنیا بھی اخربی کسی میں بھی ہلاک ہو کر اپنے کو قتل نہ کرو بے قرینتے یہ جو ہم نے کہا اَيَّن کَانَ فِي الدُنیا وَالْآخِرَا اَوِلْآخِرَا کہ وہ چاہے ہلاکت دنیا بھی ہو یا اخربی ہو یہ اس قرینے سے کہ آگے فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِكُمْ رَحِيمَا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے کس بارے مہربان ہے فِي مَنْعِهِ لَكُمْ مِنْ ذَلِقِ کہ وہ ان چیزوں سے تمہیں روک رہا ہے تمہیں باز رکھنے کا حکم دے رہا تو یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے تمہیں ہلاکت کے کاموں سے وہ باز رکھ رہا ہے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں ممن چیزوں سے روک رہا ہے یہ اس کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے تم پر یہ رحیم صرف دنیا میں ہے یا آخرت میں دونوں جگہ اللہ دنیا بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی مہربان تو چونکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مہربان ہے اس لئے یہاں یہ قرینہ اس بات پر کہ وہ ہلاکت چاہے دنیا بھی ہو یا اخری بھی ہو دونوں مراد ہے یہاں تو ایسا کوئی کام نہ کرو جو تمہیں دنیا آخرت میں ہلاک کرنے والا ہو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِقِ اے مَنُحِعَنْهُ اور جو شخص بھی کوئی ایسا منہی انہو کام کرتا ہے جو کام ممنوع ہے منہیات میں سے کسی کا ارتکا کرتا ہے اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے یعنی جس سام سے روکا گیا ہے جو منہی انہو ہے ردوانا اور کیسے کرتا ہے اس حال میں کہ وہ سرگرشی پر اتلا ہوا ہے یعنی تجاوزن للحالال حالال سے تجاوز کر کے کر رہا ہے سرگرشی کے طور پر کر رہا ہے وَظُلْمَنْ یہ بھی حال ہے مگر یہ حال طاقیت کی نہیں ہے وَدْوَانًا بھی حال ہے ظُلْمَنْ بھی حال ہے ہے نا تو یہ ظُلْمَنْ اسی کی طاقیت ہے اس جائے سے بات ہے جو سرگرشی ہوگی ظلم ہوگی نائنصافی ہوگی وہ تو جو شخص بھی یہ منہی انہو کام کرتا ہے سرگرشی کے طور پر یا ظلم کے طور پر فَصَوْفَنُسْلِيْهِ نُدْخِلْهُ نَعْرَا تو ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اس کو آگ میں ڈال دیں گے یا حطرے کو فیہا جس میں وہ جلتا رہے گا آگ میں ہم ڈال دیں گے کائی کی نہیں ڈال دیں گے کرسی بھی جھگ بٹھے رہے آگ میں تو دور ہوگا جہنم بھی ہیں جہنم کے اندر مگر انہیں عذاب نہیں ہو رہا جہنم میں تو اور فرشتے بھی ہیں جو وہاں کی ذمہ داریوں پر معمور ہیں تو کیا وہ بھی عذاب کے لیے ہیں وہ بھی تکلیف میں مشقت میں ہیں نہیں تو جہنم میں جانے والے دو لوگ دو طرح کے لوگ ایک وہ جنہیں مشقت میں ڈالنے کی نہیں بھیجا گیا ہے عذاب دینے کی نہیں بھیجا گیا ہے جلنے کی نہیں بھیجا گیا اور ایک وہیں جو جلانے کی نہیں گئے ہیں جو عذاب دینے کی نہیں گئے ہیں تو جو عذاب دینے کی نہیں فرشتے مقرن ہیں وہ عذاب میں مقتلع نہیں ہیں لیکن تمہیں جو عذاب میں داخل تمہیں جو اللہ تعالی آگ میں داخل کرے گا ایسے لوگوں کو وہ کیوں یحترکو فیہا تاکہ وہ اس میں بھنتے رہیں جلتے رہیں تو یہ سزا ہی کی نہیں داخل کرے گا اللہ فَصَوْوَ نُسْلِحَ نُدْخِلْهُ اللہ فرماتا نُدْخِلْهُ ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے یحترکو فیہا جس میں وہ جلتا بھنتا رہے گا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ چیز اللہ کے لئے بہت آسان ہے اللہ پر تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے اور چیز اس کے نہیں ہے آسان ہے تو ایک محابرہ ہوتا ہے کہہ دی جاتا ہے عرب کا محابرہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات بہت آسان ہے ہینا یعنی اس کے نہیں کوئی دلکتو کوئی دشواری کی بات نہیں ہو وہ تمہیں سب کو جہنم میں ڈال دے کر نہ فرمانی کرو گے اور اللہ پر یہ بات نہیت آسان ہے اِن تَجْتَنِبُ قَبَائِرَ مَا تُنْحَوْ نَعَنْهُ اور اے لوگو اگر تم نے قبائر سے استناب کیا پرہیز کیا مَا تُنْحَنَوْ نَعَنْهُ کون سے قبائر جن سے تمہیں منع کیا گیا جن سے تمہیں روکا گیا اگر تم نے قبائر گناہ سے اعتراض کیا وَهِيَ مَا وَرَدَ عَلِيْهَ وَعِيدٌ یہ قبائر گناہ کون سے ہیں گناہ کبیرہ کی تعریف محصر کہتے ہیں گناہ کبیرہ کی بہت سی تعریفی کی گئی ہیں اس میں راجع قول کو ذکر کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے مَا وَرَدَ عَلِيْهِ وَعِيدٌ جس کے کرنے پر کوئی وعید حدیث میں یا قرآن میں وارد ہوئی ہو وہ گناہ ہے جیسے قتل ہے زنا ہے سرقہ ہے ان سب پر وعیدیں وارد ہیں لہذا یہ تینوں کیا ہیں گناہ کبیرہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں جیسے والدین کی نافرمانی ہے غصب کرنا ہے کسی کا ناحق مال مار لینا ہے یہ سب کیا ہیں گناہ کبیرہ ہیں وَعَنِ ابنِ عباسٍ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے مروی ہے یا الیس سب عمیات ان اقرب وہ کہتے ہیں سات سو کے قریب گناہ کبیرہ ہیں بعض لوگوں نے حضرت ابن عباس ہی سیکھ سامنے کسی نے ارز کیا تھا کسی نے کہا تھا کہ گناہ کبیرہ سات ہیں سات قسم کے ہیں تو آپ نے فرمایا سات نہیں سات سو ہیں کسی نے ستر کہا ہے گناہ کبیرہ ستر ہیں اور بعض کتابوں میں تو ان کی تفصیل ذکری کی گئی ہے تو ایک کتاب ہے اس میں چار سو سرسٹ گناہ کبیرہ ذکری کی گئے ہیں کتنے چار سو سرسٹ گناہوں کی تفصیل کہ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں بارحال کوئی محصور نہیں ہے کوئی محدود نہیں ہے کوئی گناہ کبیرہ جس پر بھی وعید وعید ہوئی ہے وہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے چلیے ساتھ نکفر عنکم سیعاتکم اللہ فرماتا ہے اگر تم نے کبائر سے استناب کیا کبائر سے تم بچتے رہے تو نکفر عنکم سیعاتکم سغائر بطاعت تو ہم طاعت کے ذریعے تمہارے سغائر کو معاف کر دیں گے ایک بندے مومن گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے نہ 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 یہ گناہ میں نہیں کروں گا وہ گناہ میں نہیں کروں گا تو گناہ سغیرہ کا اس سے اگر ارتکاب ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سغیرہ معاف فرما دے گا کس کے ذریعے بطاعت یعنی جو انہیکیوں کے صدقے میں معاف فرما دے گا مگر کن لوگوں کے جو گناہ کبیرہ سے بچتے رہیں گے یہ اس کی شان ہے نبی بچے تو مالک ہے وہ معاف فرما دے لیکن خود وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہے تو میں تمہارے سغیرہ گناہوں کو بھی سیعات سے مراد سغائر یہاں سغائر اس نیے مفسر نے ذکر کیا کہ سیعات کبائر کے مقابلے میں ہے انتشت نبو کبائرہ تو کبائر آ گیا اگر کبائر سے بچتے رہے تو سیعات کو ہم معاف کر دیں گے تو کبائر سے بچنے بعد سیعات کے کون سے گناہ ہوئے سیعات سغائر ہی ہوئے تو یہ قرینہ ہے اس پر کہ سیعات مقابلے میں ہے کبائر کے تو تعاعت کے ذریعے ہم سغائر معاف کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے ساتھ مُدْخَلًا یہ دو قرآت ہے اس میں ایک تو مِم کے ذمعے کے ساتھ اور مِم کے فتح کے ساتھ مُدْخَلْ مِم کے ذمعے کے ساتھ یہ مفہول ہے اکرام سے جیسے مُقرم تو اِدْخَلْ سے یہ مفہول معنی میں کس کے ہے اِدْخَلْ کے ہم تمہیں داخل کریں گے کرامت عزت کے ساتھ داخل کرنا ہم تمہیں عزت کی جگہ دیں گے ٹھیک اور مِم کے فتح کے ساتھ اگر ہے تو یہ مدخل ہوگا تو یہ ظرف ہے ظرف مقان یعنی اے اِدْخَلْن یہ تو اس صورت میں جبکہ مُدخَلْ زمعِ مِم کے ساتھ ہو یعنی ہم تمہیں داخل کریں گے داخل کرنا کریماً عزت کے ساتھ او موزعن یا ہم تمہیں داخل کریں گے ایسی جگہ جو کرامت اور عزت والی ہے موزعن کریماً تو موزعن کم مراد لیں گے جب مدخل پڑھیں اور اِدْخَلْ کب جب مدخل پڑھیں ہوالجنتو اور ہم عزت کی جگہ جو تمہیں داخل کریں گے وہ کونسی جگہ ہے وہ جنت ہے تو تم اگر کبائر سے بچتے رہے تو ہم تمہارے سخائر بھی تعاق کے ذریعے معاف کر دیں گے اور تمہیں ہم عزت والی جگہ پہنچائیں گے عزت کی جگہ داخل کریں گے اور وہ جنت ہے وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد اور اے مسلمانوں اے لوگوں تم تمنا نہ کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم پر تم میں سے باز پر باز پر فضیلت عطا فرمائی ہے یعنی اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر جو فضیلت دی ہے تو تم ایسی تمنا مت کرو جو حسد والی تمنا ہوتی ہے کہہ رہے اسے کیوں یہ مرتبہ مل گیا اسے کیوں فضیلت حاصل ہو گئی مجھے ملنی چاہیے تو ایسی اگر تمنا کرو گے تو یہ تحاسد اور تباغ اس کا ذریعہ بنے گی لہذا یہ تمنا نہ کرو ہاں رشت کرنے کی اجازت ہے رشت کر سکتے ہو ارے بھئی اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے کاش یہ اسے بھی حاصل ہے اور مجھے بھی مل جائے تو یہ رشت کر سکتے ہو لَا تَتَمَنَّو مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْتُكْ مَلَابَعْتُ اور اللہ نے تم میں سے باز پر جو فضیلت بخشی ہے جو فضیلت عطا فرمائی ہے تم اس کی تمنا اور اس کی حص نہ کرو مِن جہتِ الدنیا عبِ الدین اس نے کہ اس طرح کی تمنا اور حص کرنا یہ کس طرف پہنچا دیتا ہے لے جاتا ہے حسد اور بخص کی طرف لے جاتا ہے اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے یہ لکھا ہے مفسد نے کہ حضرتِ ام سلمہ نے قلبنا انہوں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ تمنا کی تھی کاش ہم بھی مرد ہوتے اور ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں پہنچتے شہید ہوتے جو شہادت کا عظیم مرتبہ ہے جو جہاد کی عظیم فضیلت ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہوتی مگر ہم عورت ہیں اسی جہاد میں ہمیں شرکت نہیں ہوتی تو ہم کاش مرد ہوتے تو یادے کریں منازل نہیں ایسی تمنا نہ کرو تمہارے عورت بنانے میں یا ان کے مرد بنانے میں اللہ کی بے پناہ حکمتیں ہیں تو ایسی تمنا یا ایسی جیت نہ کرو پھر انہوں کو آگے تسلیت دی گئے کہ نہیں نہیں عورتوں کو بھی ہم پورا پورا حصہ دیتے ہیں مردوں کے لئے بھی سواب ہے وہ جو عامل کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے بھی سواب نصیب بمانے سواب کس چیز کا سواب ہے مردوں کے لئے جو چیزیں انہوں نے کی ہیں جو عمل انہوں نے کیا ہے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ان عامال کی وجہ سے جہاد وغیرہ جو انہوں نے کیا ہے نماز روزہ جہاد انہیں ان کا پورا سواب ملے گا ان کا حصہ ہے ان کا سواب ہے وَلِنْ نِسَائِ نَصِبُمْ مِنْ مَقْتَسَبْنَا امِ سَلْمَا کے اس پر آیت ناظر میں عورتیں وہ بھی بدل نہ ہو اپنے کو مدب کم نہ محسوس کریں عورتوں کی نہیں بھی پورا پورا حصہ ہے نصیب مِنْ مِنْ مَقْتَسَبْنَا ان کی نہیں بھی وہ سواب ہے جس کا وہ ارتکاب کرتی ہیں جو عمل کرتی ہیں ان کا عامال کیا ہے ان کے عمل مِنْ تَعَاتِ اَزْوَاجِهِنَّا وَحِفْزِ فُرُو جِهِنَّا مثلاً عورتیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں یا اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی سواب رکھا ہے اور اسے ان کو پورا پورا ازائے سواب دیا جائے گا مثلاً عورتیں جو کچھ کرتی ہیں ان کے جو عمال ہیں ان کا انہیں سواب ملے گا مثلاً شوہروں کی اطاعت کرنا یا اپنے شرمگاؤں کی حفاظت کرنا عزت عبرو کی حفاظت کرنا وَنَزَلَتْ لَمَّا قَالَتْ اُمَّا سَلْمَا ہاں یہ خود ذکر کرتے ہیں یہ آیتِ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرتِ اُمَّ سَلْمَا نے ارز کیا لَيْتَنَا كُنَّا رِجَالَن کَاٹھ ہم مرد ہوتے کُنَّا رِجَالَن ہم کیا ہوتے ہم مرد ہوتے فَجَا حَدْنَا تو کیا کرتے ہم جہاد کرتے میدانِ جہاد میں جاتے وَقَانَ لَنَا مِسْلَا عَجْرِ الْرِجَال اور ہمیں بھی ویسے ہی عجر و سواب ملتا ہے جیسے مردوں کو ملتا ہے میدانِ جہاد میں ہمیں مردوں کی طرح سواب ملتا ہے تو آیت نازل ہوئی کہ نہیں اس طرح کی تمنہ نہ کرو مردوں کو بھی ان کے عمل کا پورا عجر ملے گا عورتوں کو بھی پورا عجر ملے گا بعض حضرات نے اس میں یہ لکھا ہے کہ نہیں کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے مردوں کو تمام ان کی ویراست بھی ہم سے دگنی ہے انہیں جہاد میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے تو انہیں ہم پر فضلت دی گئی ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو گناہ کریں ہمارے آدھے گناہ مردوں کی سکو بڑی پہ جانے چاہیے جب وہ ڈبل حصہ لے سکتے ہیں میراز میں تو ہم سے ڈبل بھی تو گناہ ملتا ہے تو اب ہمیں جو کچھ بھی ہم گناہ کرتے ہیں وہی گناہ اگر وہ کریں تو اس گناہ کا ان پر اتنا ہونے چاہیے ڈبل ہونے چاہیے ہمارے سنگر یا ہمارے انہیں آدھے دے دینا چاہیے تو یہ آپ نے دل میں نہیں نہیں کسی کے عجر میں کمی نہیں کی جائے گی عورتوں کو بھی پورا آج ملے لگا مردوں کو بھی پورا آج ملے لگا اب اگر اللہ نے مردوں کو کوئی فضلت دی ہے تو اس کی تمنہ تم نہ کرو ایسی وَسْأَلُوا بِهَمْ ذَتٍ وَدُونِهَا وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور تم اللہ کے فضل سے کیا مطلب ہم بہت پہلے آگائے ہیں کیا کیا بج رہا بارہ بیس بارہ بیس میں تو گھنٹی ہوتی ہے آج ختم ہوتی ہے اچھا ہاں وہ جی ملے لگتی وَسْأَلُوا بِهَمْ ذَتٍ وَدُونِهَا یہ وَسْأَلُوا بِهِ اور وَسْأَلُوا بِهِ حمزہ کے ساتھ بھی ہو اور بغیر حمزہ کے بھی ہے دیکھیں اس میں ذابطہ یہ ہے کہ وَسْأَلُوا یا وَاو کے ساتھ ہو یا فَا کے ساتھ ہو فَسْأَلُوا ہو یا فَسْأَلُوا آخْلَظِق تو جب یہ وَاو اور فَا کے ساتھ ہو کا نہ ہو تو حمزہ پڑھا جاتا ہے حمزہ ہی ہوتا ہے وَسْأَلُوْ فَسْأَلُوْ اور اگر یہ باؤ اور فا کے ساتھ نہ ہو صرف سیگر عمر مسرن ہو تو اس میں حمزہ نہیں پڑھا جاتا بغیر حمزہ کے پڑھا جاتا ہے حسوِ حمزہ جیسے سل بنی اسرائیل حمزہ ختموں کی نماز ہے اور اگر اس میں غائب کا سیگہ ہو تو حمزہ باقی جاتا ہے تو بغیر حمزہ کی نہیں یسْأَلُوْ پڑھا جائے گا یسْأَلُوْ عَنِلْا الْفَال بغیرہ تو جب غائب کا سیگہ ہو تو سالہ یسْأَلُوْ میں حمزہ باقی رہے گا جب فا اور واؤ نہ ہو تو حمزہ نہیں رہے گا جیسے سل اور واؤ اور فا ہو اور غائب کا سیگہ نہ ہو تو دونوں کے راہ حمزہ بھی اور بغیر حمزہ بھی تو اب یہاں غائب بھی نہیں ہے اور فا بھی ہے یا باؤ بھی ہے تو دونوں کے رہت ہوگی اس میں وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو مَا اَحْتَجْتُمْ مَا مَحْتَجْتُمْ اِلَئِهِ تمہیں جس چیز کی ضرورت بھی ہو اللہ سے مانگو يُعْتِيْكُمْ تو اللہ تمہاری حاجت تمہاری ضرورت پوری فرمائے گا ٹھیک ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر ہر چیز کا جاننے والا ہے ہر بات کا جاننے والا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے وَمِنْ هُو مَحْلُ الْفَضْلِ وَسُعَالُكُمْ انسی شئے میں سے ہر چیز کا جاننے والا اسی ہر چیز میں تمہارے محل فضلت بھی ہے کس کو فضلت دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے یہ محل فضلت بھی وہی جانتا ہے جو فضلت مردوں کو ملی ہے وہ عورتوں کی نہیں نہیں ہے ظاہر سے باتیں میدانِ جہاد میں بازموں کی قبت چاہیے ہمت اور خوصلہ چاہیے جو عام طور پر عورتوں میں نہیں عورتوں کو دیکھا چھپکلی نظر آتی پورے مگھر میں کوتی پھرتی ہیں انہیں تو چھپکلی سے ہی ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیا مردوں کا ایسا ہوتا ہے ان کے سامنے سام پاتا تو مقابلہ کے انتیار ہوتا ہے کسی عورت کو دیکھا سام مردوں میں شاید باید کوئی عورت ہمت والی ایسی ہو لیکن عام طور پر عورتوں کے اندر ہمت اور حسنے نہیں ہوتے ہیں ویسے بھی ان کے اندر برداشت بہت کم ہوتی ہے ذرا سی بات میں غصہ آ جاتا ہے ذرا سی بات میں وہ قابو کھو بیٹھتی ہیں اپنا تو یہ چیزیں اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے اندر اب میدانِ جہاد میں ذرا سی بھی اگر مقابلے کی نہیں دشمن آتے ہیں تو عورتیں تو بھاگ جائیں گے ایک آدمی کو دیکھ ارے بڑی لمبی تلوار ہے اس کے پاس تو بھاگو بھاگو نقشہ ہی بدل جائے گا وہاں سے لیکن مردوں کے اندر ہمت اور حسنہ رہتا ہے تو اللہ اسے خوب جانتا ہے محل فضل کون لوگ ہیں کس کو پر فضل لگتے ہیں وَسُوَالُكُمْ اور تمہارے اس سوال بھی اللہ خوب جانتا ہے ٹھیک ہے وَلَكُلِّمْ مِنَا رِجَالِ وَالنِّسَا اور ہر ایک کے لئے وہ مرد ہو یا عورت ہو تمام عورتوں مردوں کے لئے جعلنا موالیا اے عصبتا یُعْتونا ہم نے ان کے بارش بنا دیئے ہیں ہم نے مردوں عورتوں میں سے ہر ایک کے بارش بنا دیئے ہیں یعنی عصبہ بنا دیئے ہیں یُعْتونا جنہیں دیا جائے گا کس میں سے دیا جائے گا مِمَّا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالَقْرَبُونَ والدین ماں باپ یا دیگر رشدار قریبی رشدار جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں ان کے ترقے میں سے مردوں عورتوں کے ہم نے دونوں کے حصے مقرر کر دیئے ہیں دونوں کو عصبہ بنا دیا لَهُمْ مِنَا الْمَالِ ان سب کے لئے مال میں حصہ ہے مردوں کے نیبی اور عورتوں کے نیبی وَاللَّذِينَ آَقَدَتْ بِالَفِنْ وَدُونَهَا اور وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد و پیمان بان لیا ہے یہ بھی عاقدت عقدت اور عقدت اور وہ لوگ جن سے تم نے کوئی عہد و پیمان بان لیا ہے اے ایمانوکم تم نے ان سے کوئی حلق لے لیا ہے کوئی عہد و پیمان یہ ایمان جمع ہے یمین کی یمین کے معنی آتے ہیں قسم کے یا ید کے یمین مضبوطی اور پختکی کے ہوتے ہیں تو یمین قسم کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی قسم کے ذریعے یمین کے ذریعے اپنی بات مضبوط کرا لیتا ہے میں نے تم سے کہا بھئی یہ کام کر دینا آج شام کو یا آج شام کو تم آنا یا آج شام کو یہ چیز لے آنا آپ نے کہا ٹھیک لے آنگا دیکھو گورنمنٹ کرنا قسم کھاؤ تو اب جب قسم کھلا دی تو اب یہ بات پختہ ہوئے کی نہیں تم مجھے یہ چیز دوگے کی نہیں دوگے اب قسم کھلا دی نہیں تم مجھے دینا یہ چیز یہ کتاب میں تم سے مانگ رہا ہوں مطالعہ کرنا مجھے یہ کتاب مجھے دینا قسم کھاؤ دوگے ورنہ تم بے حقوب بنا دیتے ہو مجھے بہت سی دفعہ ایسا ہو گیا بے حقوب بنا دیا ہے اب اس نے قسم کھلوا دی تو قسم کھانے کے بعد کیا ہو گئی یہ گفتگو گفتہ اور مضبوط ہو گئی اس لیے قسم کو حلف کہا جاتا ہے اور یمین دانہ ہاتھ کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دانہ ہاتھ بائیں ہاتھ کے مقبل میں مضبوط ہوتا ہے بعض لوگوں کا بائیں ہوتا ہے لیکن وہ کوئی کوئی ہوتا ہزاروں میں کچھ بائیں سے لکھتے نا ان کا بائیں ہاتھ پڑ جائے تو بہت مزا جاتا ہے جو بائیں دے ہوتے ہیں وہ بائیں سے ہی سارا کام کرتے ہیں ان کا دانہ کمزور ہوتا ہے لیکن عام طور پر انسانوں کا دانہ ہاتھ بائیں ہاتھ کے مقبل میں مضبوط ہوتا ہے اے ایمان یمین کی جمعہ یمین کے معنی قسم یا ہاتھ کے ہیں اے الحلفاء الذین آہد تموہم فی جاہلیت علی نسرت والعرس یعنی زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ یہ وہ حلیف جن سے تم معادہ کر چکے ہو عہد و پیمان کر چکے ہو نسرت پر یا میراز پر تم نے زمانہ جاہلیت میں کسی وعدہ کر لیا ہم تمہاری میراز ہم دونوں ایک دوسر ہیں میں مر جاؤں تو میری میراز تم لینا تم مر جاؤ تو تمہاری میراز میں لوں گا اس طرح یا میں تمہاری مدد کروں گا تو زمانہ جاہلیت میں تم نے اگر کسی سے عہد و پیمان کر لیا ہے تو اس عہد و پیمان کو پورا کرو فَآتُوْهُمُ الْآَن نصیبہُم تو اب تم انہیں ان کا حصہ دے دو حصہ ادا کر دو نصیبہُم حَزَّهُمْ مِنِ الْمِرَاسِ یعنی ان کا جو میراز میں حصہ بنتا ہے وہ اب ادا کر دو یہ حصہ کتنا تھا اس وقت سودوس تھا انہیں چھٹا حصہ دے دو تم عہد و پیمان کر چکو میراز کے تعلق سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِنْ شَهِدَا بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کا محافظ ہے نگہبان ہے مُتَّلعًا اللہ تعالی ہر چیز پر اطلاع رکھتا ہے اسے ہر چیز کی اطلاع ہے وَمِنْ هُو حَالُكُمْ اور اسی میں سے یعنی ہر چیز میں سے تمہارا حال بھی ہے تو تمہارا حال پہ بھی ہو نگہبان وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ مفضل فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے کہ تم نے کسی سے عہد و پیمان کر لیا ہے تو اب تم انہیں سودوس دو وہ عہد پورا کرو فرمائے کہ یہ آیت منسوخ ہے کس سے وَأُلُو الْأَرْحَمِ بَعْدُهُمْ اولا ببعاد اس آیت کے نہیں مصر کہ وَلُو الْأَرْحَمِ بَعْدْ بَعْدْ سے اولا جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ عہد و پیمان والا مسئلہ ختم ہو گیا